بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے مسجد اقصہ پر اسرائیل کا ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس ڈرون کے ذریعے نمازیوں پر آنسو گیس کی برسات کی گئی ہے آگ بھڑکائی گئی ہے فورسز کی کاروائی کے دوران گوریاں برسانے سے متعدد فلسطینی زخمی ہوئے ہیں جبکہ اردن میں فلسطینیوں کی حمایت میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جبکہ فلسطین کی جنگ جو جماعت حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی دفاع میں نکلیں جبکہ عرب نمک حرام مسلسل خاموش ہیں یہودی تہوار عید الفسا کے باعث اس عبادکار یہودیوں کا قبلہ اول پر دھاوہ معمول کی بات بن چکی ہے حالانکہ معاہدے کی روح سے یہودیوں کا رمضان کے مہینے میں یہاں آنا ممنوع ہے دوسری جانب پابندیوں کے باوجود ڈیڑھ لاکھ فلسطینی جمعے کے لیے مسجد اکسہ پہنچے ہیں اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور مسلم امہ اور خاص طور پر مسلم لیڈرز کیوں سوئے ہوئے ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی ریاست کی طرف سے مسجد اکسہ میں عبادت پر آئے تمام پابندیوں اور رکاوٹوں کو رونتے ہوئے جمعہ اور شام کو عشاء اور ترابی کی نمازوں میں لاکھوں کی تعداد میں نمازیوں نے شرکت کی بیت المقدس میں اردن کے زیر انتظام اقاف اور مذہبی امور کے مطابق جمعہ کی شام اسرائیلی پابندیوں کو رونتے ہوئے ایک لاکھ سے زائد پلسطینیوں نے مسجد اکسہ میں عشاء اور ترابی کی نمازیں ادا کی اسرائیلی فوج اور پولیس کی طرف سے اس موقع پر جگہ جگہ رکابنیں کھڑی کی گئی تھی اور فلسطینیوں کو قبلہ اول تک رسائی سے روکا جا رہا تھا قبل از ہی اسرائیلی فوج اور پولیس کی ریاستی دہشتگردی کے باوجود ایک لاکھ پچاس ہزار سے زائد فلسطینیوں نے قبلہ اول میں جمعہ کی نماز ادا کی اسرائیلی فوج نے فلسطینیوں کو مسجد اکسہ سے نکالنے کے لیے طاقت کا واشیانہ استعمال کیا ہلال احمر فلسطین کے طبی عملے نے اسرائیلی جارہیت کے نتیجے میں زخمی ہونے والے ستاون افراد کو طبی امداد فرام کی جس کے بعد انہیں ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا جمعہ کے روز اسرائیلی فوج نے مسجد اکسہ میں نماز جمعہ کے لیے جمعہ ہونے والے ہزاروں فلسطینی روزہ داروں پر ڈرون تیاروں سے حملہ کیا جس کے نتیجے میں درجنوں نمازی زخمی ہو گیا اور مسجد کے سہن میں آگ بھڑک اٹھی نماز جمعہ کے اجتماع پر اسرائیلی فوج نے ڈرون کے ذریعے نہتے فلسطینی نمازیوں پر آنسو گیس کی شیلنگ کی ڈرون تیارے کی مدد سے نمازیوں کو قبلہ اول سے نکالنے کے لیے زہریلی آنسو گیس کا استعمال کیا گیا ہلال احمر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں زخمی ہونے والے چھبیس فلسطینیوں کو طبیعی امداد فراہم کی گئی جبکہ مجموعی طور پر ستاون فلسطینی نمازی مسجد اقصہ میں زخمی ہوئے جمعہ کی صبح اسرائیلی پولیس مسجد کے احاتے میں داخل ہوئی اور وہاں موجود فلسطینی نوجوانوں پر آنسو گیس پھینکی اور ربر کی گولیاں چلائیں اسرائیلی پولیس کے مطابق صبح کی نماز سے پہلے پتھراؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا تاہم پولیس اہلکاروں نے نماز ختم ہونے کا انتظار کیا جس کے بعد وہ احاتے میں داخل ہوئے چند بڑی عمر کے فلسطینیوں نے نوجوانوں کو پتھر پھینکنے سے روکا بھی لیکن درجنوں کی تعداد میں نکاب پوش نوجوانوں نے پولیس کی جانے پتھراؤں کیا اور آتش بازی کی صورتحال تب قابو میں آئی جب فلسطینیوں کا ایک گروہ مسجد میں داخل ہوا اور جمعہ کی نماز سے پہلے صفائی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس کے بعد پولیس مسجد کے گیٹ سے باہر نکل گئی اردن اور فلسطین نے اسرائیل پر الزام آئید کیا ہے کہ زیادہ تعداد میں یہودیوں کو مسلمانوں کے مقدس مقام پر آنے کی اجازت دے کر معایدے کی خلاف برزی کی جا رہی ہے گزشتہ برسوں کی طرح اس مرتبہ بھی ماہ رمضان کے آخری دس دنوں میں یہودیوں کی اس مقام پر آنے کی پابندی آئید ہے تاہم اس سال یہودیوں کا تہوار عید الفصہ بھی رمضان کے ساتھ ہی آیا ہے جبکہ عیسائیوں کی چھوٹیاں بھی اسی دوران ہیں یہی وجہ ہے کہ تینوں مذاہب کے ماننے والوں کا آج کل مقبوضہ بیت المقدس کے قدیمی علاقوں میں رش لگا ہوا ہے فلسطینی پارلیمنٹ کے رکن اور سینئی سیاستدان باسم زاریر نے فلسطینی شہریوں سے اپیل کیا ہے کہ وہ ماہ سیام کے آخری عشرے کے دوران قبلہ اول یعنی مسجد اقصہ اور تاریخی مسجد ابراہیمی میں زیادہ سے زیادہ اتقاف کریں تاکہ اس مقدس مقامات میں یہودی گھنڈا گردی کی روک تھام کی جا سکے ایک پریس کانفرنس میں باسم زاریر نے کہا کہ فلسطینی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ انتہاب پسند یہودیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسجد ابراہیمی اور مسجد اقصہ میں اتقاف نماز فجر اور ترابی کی نمازوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں انہوں نے بیت المقدس کے باشندوں 1948 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے رہنے والوں اور غرب اردن کے فلسطینی شہریوں پر زور دیا کہ وہ ماہ سیام کے تیسرے جمعہ کے موقع پر مسجد اقصہ میں حاضری کی کوشش کریں تاکہ قابض سہہنی دشمن کو یہ پیغام دیا جا سکے کہ فلسطینی قوم اپنے مقدس مقامات کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکے انہوں نے کہا کہ مسجد اقصہ میں عبادت اتقاف اور حاضری کی غیر معمولی اہمیت ہے فلسطینیوں کو ان ایام میں قبلہ اول اور مسجد ابراہیمی کو زیادہ سے زیادہ آباد کرنا چاہیے تاکہ ان کی زمانی اور مقامی مکانی تقسیم کی سہونی سالشوں کو ناکام بنایا جا سکے ناظرین اکرام واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سے اب تک دو سو سے زائد افراد اسرائیلی قبضے میں موجود مشرقی یروشلم میں مسجد الاقصہ کے ادگد ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں ان افراد میں غالب اکثریت فلسطینیوں کی ہے فلسطینی جنگی گروہوں نے اس کا جواب غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر راکٹ فائر کر کے دیا جبکہ اسرائیل نے جوابی کاروائی میں غزہ پر فضائی حملے بھی کیے ہیں عالمی برادری کو تشویش ہے کہ حالیہ واقعات ایک مرتبہ پھر گزشتہ سال جیسی صورتحال کو جنم دے سکتے ہیں جب بلاخر گیارہ روزہ جنگ شروع ہو گئی تھی جمعیرات کو غزہ سے فائر کیا گیا ایک راکٹ جنوبی اسرائیل میں گھر کے باغیچے میں گرا تو اسرائیل نے وستی غزہ پر بمباری کر دی اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایک راکٹ فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے جبکہ حماس کے ترجمان نے کہا کہ وہ اسرائیلی جارہیت کی مضامت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے خبر ادارے ای ایف پی کے مطابق مارک کے اواخر سے اب تک اسرائیل میں فلسطینیوں اور اسرائیلی عربوں کے حملوں میں اب تک چودہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری تھے دوسری طرف بائیس مارچ سے اب تک تئیس فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ترجمان رومینہ شمسانی نے کہا کہ ہم مقبوضہ فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں گزشتہ مارک کے دوران بڑھتے تشدد پر نہایت تشویش رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اسرائیلی پولیس کی جانب سے طاقت کا استعمال جس کے باعث نمازی اور الکسہ مسجد کے عملے کے ارکان بڑی تداد میں زخمی ہو رہے ہیں اس کی فوری ازادانہ غیر جانب دارانہ اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں ترجمان نے مزید کہا کہ پندرہ اپریل کو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کا رویہ جو کہ کئی ویڈیو میں دیکھا گیا ان سنگین خدشات کو جنم دیتا ہے کہ طاقت کا استعمال غیر ضروری بلا امتیاز اور وسی پیمانے پر تھا واضح رہے کہ گزشتہ جمعے کو بھی الکسہ مسجد کے احاتے میں اسرائیلی پولیس کے ساتھ تصادم میں ایک سو پچاس فلسطینی شہری زخمی ہوئے تھے موسیقی